دلیہ خدا نے فرمایا لَصَدْكَانَ لَقُوتِ رَسُولِ اللَّهِ سُوَكُنَا فَنَا تمہارے لئے رسول کی پیردی دیتا ہے دوستو بطاقت میں کچھ گفتگو ہوں گا ہٹ جاؤں گا آج ہر طرف مسلمان دلم و سیتم کا شکار پڑھا سیکن دوستانی نے بوثنیاں کچینیاں سے لے کر دنیا کے گونے گونے میں مسلمانوں کو نیست و نعبوب کرنے کی ناپاک کو تھیجے کی جا رہی آج ہمارے رسول کہ موضع مفعال مقتصف پیفات کو غلط طریقے سے بیان کر کے اسلام کا مراب اڑھایا جا رہا ہے ہماری عبادتگاہوں کو ہمارے سامنے زمین دوست کیا جا ہمارے عصیدت کے مرکبوں کو آج کے حوالے کیا جا آج کا مسلمان فیروہ گاری کی مارک بھیل رہا آج ہم جس کام کو شروع کرتے ہیں تو اس کی اس قیدہ تو جا فیضہ ہوتی مگر انتہاروں سوائی کے سوا کچھ نہیں آج کیوں تو دوستو کیوں کہ ہم نے مصطفیٰ کی سپیرگیش ہو بھی مصطفیٰ کا دامن پر ہم پکنے ہیں مگر نقصے ختم پہ نہیں چل گئے آج آج کا مسلمان غلام یہ مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا آج مسلمان ظاہرا مغلوب نظر آ رہا ہے کافر غالب نظر آ رہا ہے جن اس وجہ سے کہ اداعت مصطفیٰ کو چھوڑتی ہے یاد رکھو تم کبھی ظالب نہیں آتاکتے اگر مصطفیٰ کی اداعت نہیں کرو گے تو جنگ اہت کاؤ منظر یاد کرو پھر حضور نے اپنے چند جانتاروں سے کہی کیا کہ تم لوگ پیچھے کی طرف سمالنا ہم لوگ آکے جا رہے ہیں جنگ کرنے جنگ جیند بھی جائے تو پیچھے کی جگہ ست چھوڑنا جنگ شروع ہوتی ہے نبی کے جانتار گفہِ عرب پشکوٹ پہتے ہیں سائے گڑوں سرداروں کی گردن سیزا میں جھول جاتی ہیں مسلمانوں کو فاتح نصیب ہو صحابیوں سجی سے جون جاتے ہیں اور ادھر جو کنالے کھڑے تھے پیچھے لوگوں سمجھتے ہیں اب تو جیت گئے ہیں اپنا راستہ چھوڑ گئے سے اور ان کا راستہ چھوڑنا تھا کہ ایک بار کی پیچھے سے کافیس پھر ہم نہ کر دیتے ہیں اور اس ادھر جوئے امنے سے مسلمان جھبرا جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے ایک ایک کر کے نا جانے کتنے مسلمان شہید ہونے لگتے ہیں صحابی خون سے دہولوحال ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سرکار زوالم کا سردان مبارک بھی شہید ہو جاتا ہے تو صرف نبی کے فرمان سے ذرا کی رفلت نے مسلمانوں کی بیدع کو پر آجائے کے دور پرنا کر دیا نبی کے خون کے سرانتی حضرت نے مسلمانوں کی فتح کو شکت میں بدلنا شروع کر دیا لیکن اسی درمیان صحابی رسول جہنے کاران رسول کو اپنی غلطی کا احساب ہو جاتا ہے اور وہ صحیح کرنے سے ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی اب ہم نبی کے کسی حکم کی ناپروانی نہیں کریں گے اب ہم نبی کے کسی حکم سے قابل نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں ایک نئی سپریٹ پیدا ہوتی ہے ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ نبی کے ایک اکیش آرے پر صحابہ آئی کرنے لگتے ہیں نبی کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک بار پھر سکھ بار پر جوٹ پھر آئے اور اپنی شکت کو پتے میں بدل لیتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کے حکم سے ذرا کی رکھنا مسلمانوں کی شکت کا پراؤ ہے مسلمان تم ظالم نہیں آسکتے اگر نبی کی اطاق نہیں کروں گے اب اکر پوری دنیا کا کنی یہ سوچ لیں کہ ہمیں ہمیں ہر حال میں نبی کی اطاق کرنی ہوئے ہمیں نبی کی غلامی کا سکتہ حاق ادا کرنا ہوئے تو اس بات دنیا کی کوئی حکومت تمہاری اقیدت کے مرکزوں کو آج کے حوالے نہیں کر سکے گی پھر دنیا کی کوئی حکومت تمہاری عبادت گاؤں کو سمیت دوت نہ کر سکے گی پھر تمہاری ماں و بہنوں کے ساتھ چون اچھائیتہ کو لوگ نہیں ہوگا پھر تمہارے اوپر مدانی نہیں ہوگے پھر تم پیرو جانی کی مار کو نہیں دے لوگے جو کہ اطاق جب تم نبی کی ستری اعتاد شروع کر دوگے جب تم نبی کے ساتھ کے غلام بن جاؤں گے اطمال تمہارے اقومتے تمہارے اقومتے ہر جوان میں عبود باکر اور عمر کا جذبہ نظر آئے گا تمہارے اقومتے تمہارے اقومتے ہر مالتار میں اطمال کی ثقافت نظر آئے گی علی کی شدیات نظر آئے گی وہ دائن کا جذبہ نظر آئے گا علی اقومتے ہر کی جالت نظر آئے گی آرے اقومتے ہر سمجھ لو جب تم نبی کی ستری اعتاد شروع کر دوگے جب تم نبی کے ستری غلام بن جاؤگے تاک اگر خباری خان کا کوئی جوان نجمنانے رسول کے خلاف طرم اٹھائے گا تو اعلیٰ عزاد نظر آئے گا اور اگر زبان سول لے گا تو مہتی بے آدم نظر موسیقی موسیقی